اسلام علیکم ایڈیئر سوڈنٹس امید ہے آپ سب لوگ خیلیت سے ہوں گے اور چپٹر نمبر فائیو کو ساتھ ساتھ پریپیئر کر رہے ہوں گے ہم نے پریڈیئس لیکچر کے اندر پاسٹو لیئرز کو بوہرز اٹومک موڈل پڑھا تھا جو کہ چار پاسٹو لیئرز تھے نمبر ون میں نے پہلا پاسٹو لیئرز آپ کو جو بتایا تھا وہ یہ تھا کہ الیکٹرونز آر ریوالونگ آؤٹسائیڈ دا نیوکلیئس الیکٹرونز جو ہوتے ہیں وہ آؤٹسائیڈ دا نیوکلیس سرکولر پاک کے اندر موڈ کرتے ہیں پہلا پاسٹو لیئرز تھا سیکنڈ پاسٹو لیئرز ہم نے یہ پڑھا تھا کہ الیکٹرون جب ایک سپیسفک آر بٹ کے اندر موڈ کر رہا ہوتا ہے نہ تو انرجی ریلیز کرتا ہے اور نہ ہی وہ انرجی کو ایبزارب کرتا ہے تھرڈ پوائنٹ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جب کوئی الیکٹرون انرجی ایبزارب کرے گا تو وہ ایکسائٹ کر جائے گا مطلب اپنے ہائر آر بٹ کی طرف موڈ کر جائے گا اور جب وہ انرجی ریلیز کرے گا تو اپنے لوہر آر بٹ کے اندر آ جائے گا ٹھیک ہے تو اس لیے ہم نے ڈیل ایز ایکل ٹو ایڈو مائنس ای ون والا فارمگا لگایا تھا اور ڈیل ایز ایکل ٹو آپ کو پتا ہے انرجی جو تھی وہ ڈیریکٹلی پرپورشنل تھی فریکوینسی کے جب ہم پرپورشنلیٹی کے سائن کو ختم کرتے تھے تو آپ کے پاس ایک کانسٹنٹ آ جاتا تھا ایچ جس کو آپ کہتے تھے پلانک کانسٹنٹ اب پلانک کانسٹنٹ کی آپ کو ویلیو پڑتا ہے کیا ہوتی ہے ایچیز بار تو سکس پوائنٹس مائنس ٹویل سکس مائنس ٹویل سکرس مائنس ٹویل سکرس مائنس ٹویل سکرس تھا ٹھیک ہے تو اب اس کا فورد پاسٹلیٹ یہ تھا کہ کوئی بھی الیکٹرون تب ایک آرمیٹ کے اندر موف کرے گا جب اس کی انرجی جب اس کی اینگولر مومنٹم جو ہے وہ ایچ بائی ٹو پائی کے مرابر ہوگا اور اینگولر مومنٹم کیا تھا پروڈکٹ آف بیس ویلاؤسٹین ریڈیس ایم وی آر جو تھا وہ اینگولر مومنٹم تھا اس کو ہم نے کس سے مرابر کیا تھا این ایچ بائی ٹو پائی کے آج ہم پڑھ رہے ہیں ریڈیس آف ریوالویگ الیکٹرون انتھ آرمیٹ آپ کو یہ ایگزائمینیشن پوائٹ آو یو سے اس طرح سے قسطن ہاتا ہے درائیو دا ریڈیس آف انتھ آرمیٹ تو آپ یہ والا سارا میگنزم کریں گے ایک بات یاد رکھے گا بہت اٹومک مارل جو ہے یہ صرف مونو الیکٹرونک سپیشیز کے لیے تھا یہ صرف مونو الیکٹرونک سپیشیز پر اپنی کی بھیل ہے ایسی ایسے سپیشیز ، جن کے پاس ایک الیکٹرون ہوگا ان کو ہم مونو الیکٹرونک سپیشیز کرتے ہیں ایک الیکٹرون ہونا چاہیے بائی اپلائنگ نیز آدیاز بہد ڈرائیو دار ایکسپلئیڈ کا نیز دیار ریلے۔ اب بیٹا یاد رکھے گا جو پوزٹیو نیوکلیس ہے اگر آپ کو ملبلتی یقینی حال کرتے ہیں کو امرو دروم ایج Después ہم بستان کے پاس پاس technique Suppbah زی ای پاؤٹیو کا مطلب کیا ہے؟ زی ہے نمبر اف پروٹون این ای پاؤٹیو کیا ہے؟ چارج اون دا پروٹون اب بیٹا الیکٹرون کے اوپر ای نیگٹیو سائن ہوتا ہے الیکٹرون پر کونسا چارج ہوتا ہے؟ نیگٹیو تو ہم نے لگیا ہے ای نیگٹیو اور اب یہ تو الیکٹرون ہے یہ کسی نہ کسی وی اور مس ایم کے ساتھ ریول کر رہا ہے ایک بات یاد رکھیں کہ یہ تو الیکٹرون ایک سرکلر پات کے اندر موو کر رہا ہے جو دیو دو سینٹریفیوگل فورس کر رہا ہے اور سینٹریفیوگل فورس کے ہوتی ہے مجھے مگٹیو بٹ Be手 اپاوزٹ اپاوزٹ اپر کشنو سینٹریفیوگل فورس مطلب یہ تو وہ کر رہا ہے سینٹریفیوگل فورس کی وجہ سے کر رہا ہے For a general atom بہد دیکھے لیے یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ زی ای کیا ہے؟ زی ہے نوبر اف پروٹون اور ای پاسٹیو بہد شارج اون پروٹون اور ای کیا ہے ای نیگٹیو الیکٹرون کا چارج ہے تو یہ دیکھیں یہ بلکل وہی باتیں لکھیں ہوں گی فرن جنرل ایٹم کنسٹرن این ایکٹرون اف چارج ای ریوالی گراؤنگا نکلیس ہیم چارج زی ای پاوزٹیب زی بیگنز دا پروٹون نمبر ای پاوزٹیب ایز دا چارج ہونگا پروٹون بات کلیر ہوئی زی کیا ہے نمبر پروٹونز ہیں اور ای پاوزٹیب کیا ہے چارج ہونگا پروٹون اب الیکٹرون جو ہے اس کے اوپر ای نیگٹیو چارج ہوتا ہے اور وہ کسی میں کسی میسے اور بلاؤسٹی کے ساتھ موو کر رہا ہے لیٹ ایمیس دا میسے ایک بات رکھئے گا نیگٹیو لی چارج ہے الیکٹرون جو ہے وہ نیگٹیو لی چارج ہے جو پاوزٹیب اور نیگٹیو مطلب دو چارجز کے درمیان جو فورسز ہوتی ہیں ان فورسز کو ہم کولمز فورسز کہتے ہیں جو دو چارجز کے درمیان فورسز ہوتی ہیں ان فورسز کوněڈا کولمز فورسز کہتے ہیں کیا آدم لاؤگا یہ دیکھیں یہی لیکھاو ہے according to کولمز دا الیکٹرسٹیو فورس اپر نے کٹرکشن پیٹا الیکٹرسٹررک کٹرکرکشن کہا ہوتی ہیں پاوزٹیو لیگٹیو پارٹس ہوتیں الیکٹرسٹرک شو股 الٹیکٹریکشن فارمولا کیا ہوتا آپ دیکھئے گا فیزیکس کے اندر term use ہوتا ہے کولمزلا کیا ہوتا ہے ف جو ہے وہ directly proportional ہوتا ہے q1 q2 over r square k اب q1 q2 جو ہوتا ہے وہ charges ہوتا ہے تو اب یہ دیکھیں z e کا square z e کا square کیسے آیا over 4 pi epsilon جب ہم proportionality کے سانگے ختم لگتے ہیں تو k کی جنگہ k آجاتا ہے اور k جو ایکوال ہوتا ہے وہ 1 by 4 pi epsilon تو ہمارے پاس ایکویشن آجاتی ہے z e کا square over 4 pi epsilon اب فارمولا دیکھیں گا z e positive یہ کیا ہے یہ charge of proton e positive ہے اور z کیا ہے number of protons اور کیا ہے e negative over 4 pi epsilon r کا square اب بیٹا z e کا square کیسے ملنے گا یہ دونوں neutralize ہو جائے positive اور negative ہے تو یہ e positive e کا square ہو گیا over 4 pi epsilon r کا square اب epsilon جو ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے epsilon کو سمجھے گا epsilon ہوتا ہے relative permittivity یا پھر space of permittivity ٹھیک ہے یہ دیکھو nucleus اور orbit کے درمیانی ایک space موجود ہے اس space form کیا کہتے ہیں اس space form کس سے represent کرتے ہیں epsilon سے ہے جس کی value جو ہوتی ہے وہ constant ہوتی ہے مطلب nucleus اور یہ جو electron ہے ان کے درمیانی ایک فاصلہ ہے جس کو ہم epsilon سے represent کرتے ہیں وہ کیا ہے epsilon is the vacuum permittivity اور اس کا مطلب ایک بات یاد رکھئے گا کوئی بھی الیکٹرون جب مووز کرے گا نیوکلیس اور الیکٹرون کے اندر میں تب تک اٹریکٹible forces ہوں گے اور وہ تب تک مووز کرے گا جب اس کی کوڑلیمز فورس برابر ہوگی کی épسانوانا فورس کے کی فورس کے بیٹرمز فورس کے بیٹرمز فورس کے برابر ہوگی تب ایک الیکٹرون نیوکلیس کا اٹریکٹ کرتا ہوا ریوالف کرے گا تو اس لیے ہم نے دونوں کو برابر کردیا ایمی سکیر اور آر is equal to z d square over 4 pi epsilon r کا square اب دیکھئے گا r جو تھا وہ ادھر چلا گیا یہاں ڈیوائیڈ ہو گیا r r کے square سے کٹ گیا تو یہ دیکھو r اکھیلا رہ گیا m d square is equal to z d square over 4 pi epsilon r آپ کے پاس آگیا اب اسی question کو ہم rearrange کریں گے اب rearrange کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے بیٹا rearrange کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ r جو ہے وہ ادھر چلا گیا m d square ادھر آگیا تو ہم radius کی value of find out کر رہے ہیں ہم radius کی value of find out کر رہے ہیں اب یہاں آپ کے پاس جو radius کی value آئی ہوا کیا ہوا r جب ادھر چلا گیا m d square نیچے آگیا تو r is equal to z d d square ویسا تب ایسا 4 pi epsilon m d square تو radius ہے اب ایک یہاں ایک short question آتا ہے کہ radius جو ہے وہ inversely proportional ہے velocity کے کیسے ہم نے یہ proof کرنا ہے inversely proportional 1 by v square اب وہ کیسے ہے radius جو inversely proportional ہے velocity کے وہ کیسے ہے دیکھیں z کیا ہے number of protons اور ہم نے یہ کہا کہ more's atomic model صرف hydrogen کو follow گتا ہے تو اس کا مطلب ہے z is equal to 1 آ گیا e square کیا ہوتا ہے electron کا charge جو ہوتا ہے charges جو ہوتے ہیں وہ constant ہوتے ہیں کتے ہوتے ہیں 1.7 1.76 multiply by sorry charge of electron کیا ہوگا 1.6 multiply by 10-19 coulomb ٹھیک ہے اس کے لئے وہ pi کی value بھی constant 3.14 epsilon کی value ہمیں اب دے پڑھی 8.84 multiply by 10 to raise minus 12 ہم جو ہوتا ہے mass of electron وہ ہوتا ہے 3 sorry mass of electron ہوتا ہے آپ کے پاس 9.1 multiply by 10 to raise minus 31 kg تو وہ بھی آپ کے پاس آجائے گا v square جو ہے وہ constant نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ جو ساری term یہ constant ہے v square رہ گیا تو according to the equation the radius of a moving electron is inversely proportional to the scale of its velocity it conveys the idea that electron should move faster near the orbit of smaller radius it also tensile of hydrogen atom impossible orbit than per volt of electron from higher orbit to make it less velocity اب یاد رکھیں گا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس radius زیادہ ہوگا تو آپ کی velocity کم ہوگی اگر آپ کی velocity کم ہے تو radius زیادہ ہوگا تو یہ final equation آگئی جب ہمارے پاس equation آگئی تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس velocity کی value constant نہیں ہے تو ہم velocity کو calculate کریں گے اب velocity ہم نے پڑھا تھا 4th law 4th post rate of board atomic model mvr is equal to nhy 2 by اچھا اب دیکھو v ہے ڈر mr جو جو گا ہوگا دیچھے چلا جائے گا تو یہ مندی آپ پر ریج کریں گے v is equal to nhy 2 by mr اب آپ اس کا سکر رہیں گے کیونکہ آپ نے v square کے برابر کرنا ہے v ka square لے تو آپ کے پاس بنجھے v square is equal to n h square over 2 جو ہو ہو جائے go pi m square اور r ka square اب اس equation کو جو put کریں اس کے اندر تو آپ کے پاس کیا بنجھے رہے is equal to m x square over 4 pi m square over r square اب جو divide ہو رہا ہوتا سارا اوپر چلائی جاتا یہ دیکھیں گے یہ نیچے والی value ہوگی آپ کو اوپر نظر آگی یہ نظر آگی 4 pi square m square r square over آپ ری arrange fert اوپر قائد الر رال رے ری 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 م م سے کٹنا ہے م سے سکیر سے ٹھیک ہے اور باقی ویسے کم ایسا ہے یہ ریئرنج ہوگی تو R is equal to F square N square over H square over pi M ZV کا سکیر فار ہائیڈوجین ایٹم آپ کو کہتا ہے Z is equal to 1 ہوتا ہے جب Z is equal to 1 ہوگا تو آپ یہ دیکھ لیں Z کو باہر لکھ لیں Z اور N کے سکیر کو باہر لکھ لیں کیونکہ N کے ہے نمبر آف شیلز ہیں Z کے ہے نمبر آف پروٹونز ہیں تو یہ باہر آگئے باقی آپ کے پاس کے آگئے سارے constants کی value آپ جب ہم ان کے اندر composed values put کریں gjے epsilon کے 0.84 multiply Just minus 12 put کریں گے H کے اندر 6.66 multiply Just minus 34 put کریں گے pi کے 3.14 ہوتی ہے M کیا ہوتا ہے M جے ہوتا ہے 9.1 multiply just 31 ہوتا جب values put کریں گے تو آپ کے پاس ایک فیکٹر آجے گا 0.529 اب بیٹا جب آپ value calculate کریں گے آپ کے پاس answer آجے گا 0.529 ملتی برابر 10 to raise minus 10 اب جو 10 to raise minus 10 ہوتا ہے میٹر وہ 1 n strong کے برابر ہوتا تھا اب آپ نے value put کر لیے ہیں اب جب آپ نے value put کر لیے آپ کے پاس فارمولا بنجھے گا R is equal to 0.529 n strong n کا سکر اب n جو ہے وہ 1 بھی ہو سکتا ہے 2 b 3 b 4 b 5 b اب آپ n کی جگہ n کو اصل میں کیا number of shells ہیں آپ n کی جگہ 1,2,3,4,5 اٹھ کریں گے اور یہ equation کو follow کریں گے تو آپ کے پاس یہ answer آجیں گے اب جب آپ radius کو difference follow کریں گے r2 minus r1,r3 minus r2,r4 minus r3 تو آپ کے پاس جو value آئے گی وہ increasing order کے اندر آئے گی آپ یہ ریکھیں گے پہلا جو difference کا اس کی value کم آئے گی دوسرے کی زیادہ آئے گی دوسرے کی اسے بھی زیادہ آئے گی تو اس طرح سے آپ اس کا difference نکال لیں گے اب جب آپ difference نکال لیں گے تو آپ کے پاس امی values radius کا difference آ جائے گا ٹھیک ہے تو اس طرح یہ اب equation کیا ہے final ہمارے پاس equation یہ بنے گی r is equal to 0.5 to 1 angstrom n کا سیت مضرب آپ اس فارمولے سے radius کو find out کر سکتے ہیں تو آج کا ہمارا lecture اتنا ہی تھا باقی کوئی بھی مسئلہ ہو تو پوچھ لی جائے گا اس میں equation سے یہ board پہ ہی پڑھائی جاتی ہیں باقی کوشش کیجئے گا آپ کو سمجھ آجیں جو نہیں سمجھ آئے گا وہ ہم مزید discuss کر لیں گے اوکے جی اللہ حافظ